کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی جگہ ہے کیوں؟ ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ مسلمان ہیں اس کو بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مسلمان ہو جاؤ کہا کہ میں مسلمان ہوں یاقب علیہ السلام نے اپنے سارے اولاد کو بٹھا کر نصیت کی ہے کہا کہ دیکھو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ساری اولاد نے یہ کہا ان کی بارہ اولاد نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کی رب کی عبادت کریں گے اور سب نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم سب مسلمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کا جہاں پر مسکن رہا ہے وہ مسلمانوں کی سرزمین ہونی چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں وہاں پر آخری نبی نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی اور سارے انبیاء سے اللہ تعالی نے یہ اہد لیا کہ آخری نبی پر تم ایمان لے کر آو گے اور جب آخری شریعتی ویلیڈ آئے میں نے بارہ آئی مثال دی پھر مثال دیئے دیتا ہوں یاد رکھئے کہ انڈیا میں اس سے پہلے پانچ سو ہزار کی نوٹ موجود تھی ہے نا پانچ سو کی نوٹ موجود تھی اس پہ ٹینزیکشن ہوتا تھا دوہزار سولہ تک لیکن دوہزار سولہ کے بعد اسے کیا انڈیا کی جو پانچ سو کی نوٹ ہے اس پہ ٹینزیکشن ہوگا کیا ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے اب ٹینزیکشن کس پہ ہو رہا ہے نئی نوٹ پر یہ بھی پانچ سو کی نوٹ ہے وہ بھی پانچ سو کی نوٹ ہے لیکن اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے اس کی ویلیڈیٹی باقی ہے اب چاہیے ہاں مانتے ہیں مانتے ہیں کہ پاسو کی نوٹ تھی ہم مانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء اور رسول کی شریعتیں تھی ان کی کتابیں تھی وہ برحق تھی لیکن ان کے ٹینزیکشن پیریڈ ختم ہو چکی ہے اب اگر کسی پر ٹینزیکشن ہوگا آخری کتاب آخری شریعت آخری نبی کے طریقے پر یہ کوئی میں اپنے زور زبردستی نہیں کہا رہا ہوں میں آپ کو شریعت بار سے حق کے ساتھ اور لوچکل ہر اعتبار سے دلیل دے رہا ہوں اور آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی حق کو سمجھو ٹٹولو تلاش کرو اور اس کو قبول کرلو تو ظاہر سی بات ہے جب نبی نے اس سرزمین پہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی مانت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کے ماننے والوں کو ہی یہ سہرہ پہنچتا ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر امامت کروائی ہے کی نہیں اور اس کے علاوہ آپ چلیں پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے اس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حاصل کرنے کے بعد پھر سلیبیوں کے زمانے میں اس زمانے میں کیا ہوا پھر دوبارہ بیت المقدس کو دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے پھر اس کے بعد سلطان نور الدن زنگی کے بہت سپہ سالار بہت بہت سپہ سالار سلطان سلاہ الدن ایوبی نے اس کو حاصل کیا حاصل کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک زمانے تک ہی رہی ہے اور یہ غور سے سنیں اگر آپ شروع سے آج تک کی تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تیر مسلمانوں کے قبضے میں ہی یہ رہی ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس یہ سب سے زیادہ رہا ہے اور ساری تاریخ میں بتا رہا ہوں انبیاء کے شروع سے لے کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ابھی آج تک بھی دیکھیں گے تب بھی مسلمانوں کے پاس یہ زیادہ رہا ہے لہذا مسلمانوں کا حق اس میں حاصل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے بعد حالات بدلیں اور اسی طرح سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا آج سے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے انیس سو چوبیس میں یہ ختم ہوا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیا ایک تیر سے دو شکار کیا یعنی وہاں پر قابض وہاں پر قابض لوگوں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور عربوں کے سینے میں یہ خنجر چوبانے کے لیے بیچ و بیچ میں عربوں کے بیچ و بیچ میں لاکے ان لوگوں کو بسایا گیا ان لوگوں کو بسایا گیا انیس سو اٹالیس میں انیس سو اٹالیس میں ان کو آپ لاکے وہاں پر بسایا گیا اور جب وہ بسیتے شروع میں آئے تھے کیا ان کی حالت تھی کیا بے سرو سامانی کا عالم تھا کیا بھکماری پریشانی کی حالت تھی ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ مسلمانوں کی ذرہ نوازی ہے یہ مسلمانوں کی اساتے ذرفی ہیں کہ آپ کو جگہ دیئے ٹھکانہ دیئے موقع دیئے ہیں لیکن جس برتن میں کھائیں اسی میں سرک اسی میں چھے دیولی بات ہیں یاد رکھی اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو سڑھ سٹھ میں یعنی نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کو بسایا گیا نائنٹین فارٹی ایٹ میں اس کے بعد تقریباً بیس سال کے آس پاس کے عرصے میں ان لوگوں نے مکمل طریقے سے قابض ہو گیا قابض ہو گیا یہ قابض ہو گئے یہ لوگ اور بیت المقدس کو قبضہ کر لیا ظاہر سی بات ہے آپ کو حقی نہیں پہنچتا ہے آپ کو تو یہاں بسایا گیا احسان کر کے پھر اس کے بعد اس وقت اس وقت ایون کا بھی یہ فیصلہ آہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ایون نے بھی بار بار یہ مسئلہ اٹھایا یہ اور بات ہے کہ اشارہ کہیں آہ رہا ہے نشانہ کہیں آہ رہا ہے کہنا کچھ آہ رہا ہے کرنا کچھ آہ رہا ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں کہتے تو ہیں کہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ناجائز قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو ظلم ڈھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو میڈیا پر ان کا قبضہ ہے دنیا والوں کو جو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقیقت کچھ اور ہے زمینی حقیقت کچھ اور ہے میرے بھائیوں یاد رکھئے اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے سنجدگی کے ساتھ سوچنا چاہئے قابض ہو گئے اور ظلم اڑھاتے رہے ظلم اڑھاتے رہے آہستہ آہستہ ان لوگوں پر آج تک ظلم کر رہے ہیں اور یہ لوگ اب یہ مسئلہ میں آپ کو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے ظلم ظلم ہے کسی بھی شریعت میں کسی بھی حکومت میں کسی بھی اعتبار سے یاد رکھئے نسل کشی حرام ہے عورتوں پر ظلم کرنا حرام ہے بچوں سے انتقام لینا غلط ہے انسانیت کا ساتھ دینا چاہئے لیکن یہ کہاں کہ کہاں کہ یہ اقلمندی ہے اور کہاں کہ یہ زور زبردستی ہے کہ آپ کھانا پانی بند کر دیں آپ لائٹ کا کرن پانی بجلی بند کر دیں آپ ہسپٹلوں میں حملہ کریں آپ مذہبی علاقوں میں حملہ کریں آپ انیورسٹیوں کو برباد کریں یہ کہاں کہ اقلمندی ہے بتائیے یہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو زور زبردستی ہے یہ ظلمانہ کاروائی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہمارے لئے آپ کے اور ہمارے لئے یہ میں آپ کو آپ کو اور اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں